سواغت ہے آپ کا دی بھومی سماچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ جوہی سنگھ خبروں کی شروعات کرتے ہیں اتراخنڈ کے مکہ مندری پشکر سنگھ دھامی نے حلدوانی کے اتراخنڈ مکتوی شوید دیالے کے اسٹرم دکشانت سمارو میں شرکت کی مکہ تھی تھی کے طور پر سی ایم نے مکہ آلے میں آئیوجت کارے کرم کا شبھارم کیا سمارو میں کئی پاتھے کرموں کے چھبیس ودیارتیوں کو سوارن پدک دیا گیا کول پندرہ ہزار چار سو سترہ ودیارتیوں کو جگری دی چاہے گی وہی مکہ مندری دھامی ادھم سنگھ نگرزلے کے کھٹیما ودہان سوا میں آئے اوجت بھارت وکسیت سنگل پیاترہ میں بھی شامل ہوئے دکشانت سمارو آئے بھی تھوڑا ہے ایسے میرے سبی تیریہ چھاکڑے گا چھاکڑے ہیں میں سب سے پہلے تو اس پر جہلے ایک ہے اسٹرم دکشانت سمارو کی آپ سبی کو میں اپنی اوز سے بہت 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 دا ہی دیکھا ہوں بہت سوکم نائی دکھا ہوں میں اپراکنٹی پیان کی گنگا کو اپنیل پروہیش کرنے والے اس نسان میں جب بھی آتا ہوں تو نشید روپ سے فرمتو غروانی سنشوز کرتا ہوں اور آج چکی پہلے سے بہت سارے کارکم پورو نربھاری تھے لیکن کبھی بھی کوئی ایسا اثر ہوتا ہے کہ جب مجھے چھاتروں کے بیچ میں نوجوانوں کے بیچ میں اپنے گروہ جلوں کے بیچ میں آنا ہوتا ہے تو میری ہمیشہ ایک تاتمیتہ رہتی ہے کہ اوش آپ سب کے بیچ میں پہنچیں بھلے ہی کچھ سمائے کے لئے سمائے کو میں جہاں غروانی پہنسا محسوس کر رہا ہوں وہیں سے وہیں ایک نئے ہو جا بھی آپ سب کے بیچ میں آنے نشید روپ سے پرابت ہوتی ہے میں بسو بھی دہلائے میں کبھی بھی ایک اتیتھی کے روپ میں نہیں بلکہ بسو بھی دہلائے کے ایک سدسے کے روپ میں آپ ساتھیں باری باری سدسے کے روپ میں میں بسو بھی دہلائے کے کائکوں میں سمجھلیت ہوتا ہوں اور میرا لبا کالکن لگ بہت دس وقتوں کا بہت کچھا باری کے پڑھائی کے بعد میں بسو بھی دہلائے میں گیا اور لنبے سمائے تک مجھے لپنا بسو بھی دہلائے میں پڑھائی کا اوثر پرابت ہوا اس دوران بسو بھی دہلائے کے سارے کھریا کلاپوں سے ہمارے چاہے کاری پرنسد ہو چاہے انہیں ہونے والی کچھ میں لیا ہوں سبھی سے نزدیک سے ان کو جاننے کا اوثر مجھے پرابت ہوا ہے میں سج بتاؤں تو ایک اندر بہت سکتا رہتی ہے کہ جلدی سے جلدی چھاتوں کے بیچ میں آپ سب کے بیچ میں پہنچیں شکشہ کے مات دلتوں کو اس ثابت کرنے میں اچھے شکشہ کا بہت مہتپورن یوگدان ہے اچھے شکشہ بیکتی اور سماج اس کے نرمان میں نہ کیول ایک سیتو کا کام کرتی ہے بلکہ اچھے شکشہ کی بھومی کا بیکتیتو کے نرمان میں بہت مہتپورن ہے اچھے شکشہ میں اچھے شکشہ کے مات دلتوں سے اچھے کوٹی کے بیکتیتو کا نرمان کرنے میں ہمارا اچھے شکشہ بہت بڑی بھومی کا اپنی پرتیپرتہ کے ساتھ آگے بڑھانے کا کام کر رہا ہے مجھے پر سمتہ ہے کہ بھشتو جہلے والا بدھیارتیوں کی پرتیبہ ہم سمتہ کے آزار پر ہمارا اچھے شکشہ بڑھانے کا کام کر رہا ہے مجھے پرتیپرتہ سے بھشتو جہلے کر رہا ہے تیسے بھشتو جہلے کے لئے انہیک انہیک اگلتیوں سے پرکن رہا ہے جہاں ایک اور جسے بھشتو جہلے کو اپنے پہلے ہی پریاس میں نیک گوارہ ملیانکن میں بی کلس کلس گریٹ پرکت ہوا مہین جسے بھشتو جہلے کے بیگاگوں کے چھتر میں بسیسٹ کارتی ہے تو راستکتی گروسکار سے بھی سمبانی کیا گیا ہے اور اتراخن وقف پوڑ دی بھومی کے مدرسوں کو موڈرنائیزیشن کی اور لے جایا جا رہا ہے مکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی کے نردوشوں کے انسار اتراخن کے ایک سو سترہ مدرسے کو موڈرن اور ان سی آرٹی پیٹرن کے تحت پڑھائی کرائی جائے گی جس کے تحت اگلے شکشہ ستر سے پردیش کے چار موڈرن مدرسوں کے شروعات کی جائے گی مدرسوں میں کلاس اور کیمپس موڈرنائیزیشن کے ساتھ مدرسوں میں جیس کورٹ بھی لاغو کرائے جائیں گے ان موڈرن مدرسوں کا نام دیش کے پروراستپتی اے پی جے عبدالکلام کے نام پر ہوگا اتراخن وقت بورڈ کے ادھاکش شاداب شمسکا کہنا ہے کہ مسلم سماج کو راست واد کی مکہ دھارہ سے جوڑنے کے ساتھ دیش وشوگرو بننے کی راہ میں آگے بڑھ رہا ہے ایسے میں موڈرن مدرسے اپیوگی ثابت ہوں گے موڈرن مدرسہ جو ہم بنانے جا رہے ہیں سترہ مدرسوں میں سے جو چار موڈرن مدرسے ہم دے رہے ہیں اس کو ہم مارچ سیشن سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا اب جو اتراخنڈ ویب سائٹ ہے اسی کے اوپر بچوں کا ریجسٹریشن جلد پر آرم ہو جائے گا ایک ایپ ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں بچے اپنا ریجسٹریشن کرا پائیں گے ان کے پیرنس اپنے بچوں کا ریجسٹریشن کرا پائیں گے اور سب کچھ آن لائن ہوگا کیونکہ موڈرن مدرسے ہیں تو موڈرن کے ماملے میں کچھ بھی جاننا ہوگا تو آپ کو ویب سائٹ پر وہ دکھائی دے گا ہمارا ماننا ہے کہ جو مدرسہ ہوگا اس کا سٹرکچر بھی موڈرن ہوگا فرنیچر بھی موڈرن ہوگا بچے بھی موڈرن ہوں گے اور بچوں کی ایڈیوکیشن بھی موڈرن ہوگی اب انسی آرٹی کا سلیبس وہاں پڑھایا جائے گا اور میرے بچے حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ اب ڈاکٹر انجینئر فیلوسفر بن کر آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام صاحب کی راستے پہ آگے بڑھیں گے اس لئے ہم نے ماننے مکہ منتری جی سے انرود کیا تھا کہ ان مدرسوں کا نام بھی ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام صاحب کے نام پر رکھا جائے جسے ماننے مکہ منتری جی نے سہرچ اپنی سہمتی پردان کر دی ہے اور مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کے نام آتے ہی راشتبادی ویچار دھارہ سے اوٹ پرو سوچ کھڑی ہو جاتی ہے وہ ویچار کھڑا ہو جاتی ہے اور اسی خور پر زیادہ چانکاری کے ساتھ تشار گپتہ ہمارے ساتھ لائپ جر گئے تشار اترہ کھنڈ وقت بورڈ دیو بھومی کے مدرسوں کو موڈرنائزیشن کی اور لے جا رہا ہے کیا کچھ بدلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھیں اگر اب بات کی جائے سکشہ ویباک کی یا پھر سکشہ جو تنتر چل رہا ہے ابھی جو مکہ منتری پشکر سنگدامی جس طرح سے سکشہ پر دیان دے رہے ہیں تو چاہے وہ مدرسے ہو چاہے وہ پراتمی سکول ہو تمام چیزوں میں موڈرنائزیشن کیا جا رہا ہے اور مردرسے کو لے کر پہلے سے ہی مکہ منتری پشکر سنگدامی نے آدیش دیئے تھے اور ساتھ ساتھ نردیش دیئے تھے کہ جو مردرسے ہیں جو ورگ بوٹ کے اندر آتے ہیں اور اتراخرن میں ادرباد کی جائے تو مدرسے جو ورگ بوٹ کے اندر آتے ہیں ان کو موڈرنائزیشن کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ جو عدیقش ہے ورگ بوٹ کے شدام شمز ان کا کہنا ہے کہ اگلے مارچ سترے سے چار جو موڈرنائزیشن موڈرن مدرسے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے چار جلوں میں دیرہ دون جس میں ہاری دوار ہے ان چار جلوں میں موڈرن جو مدرسے ہیں ان کا سنچالن شروع ہو جائے گا اور اس میں جو خاص بات رہے گی اس کا جو نام ہوگا وہ پور وراشتے پتی اے پی جی عبدالکلام کے نام پر ہوگا اور ساتھ ساتھ اس میں ایک ڈریس سکول بھی رکھا جائے گا جو پہلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کورتا پجاما جس طرح سے لوگ جو بچے پہن کے جاتے تھے وہ ہٹایا جائے گا جو سکول کی جو نارمل ڈریس ہوتی ہے جو انگلیش میڈیوم ساتھ سرکاری سکولوں میں ہوتی ہے وہ وہاں پر رکھی جائے گی تو ایک بہتر سوچ کے ساتھ جو مدرسے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ جو کیمپس ہوگا وہ بھی موڈرنائزیشن میں ہوگا ساتھ سمارٹ کلاسیس ہوں گی تاکی جو مدرسے میں آنے والا چھاتر ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو وہ وہاں پر اچھے طرح سے پڑھ سکے ساتھ ساتھ انہیں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ موڈرن طریقے سے دی جائے تاکی جو بچے ہو وہ آنے والے جو راشتے واد یا پھر اس کے ساتھ جس طرح سے جو دیش وشف گروہ کی اور آگے بڑھ رہا ہے اس کے تحت جو آنے والا جو موڈرن مدرسے ہو اس میں اپنی سیوگ دے سکے اور اس کے لیے تمام پریاس پردیش سرکار دوارہ کیے جا رہے ہیں اس کے پردی گمبیر نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا لکش ہے کہ یہ جو 117 موڈرن مدرسے ہیں انہیں جل سے جلد موڈرنائزیشن کی اور لے جائے تاکی جو بچے ہیں یہاں پڑھنے والے انہیں بہتر سکشہ مفیستہ مل سکے اور اسی کے تحت جو سرکار ہے وہ لگاتار کار رہے کر رہے ہیں چاہے وہ پراتمک سکول ہو یا پھر مدرسے ہو لیکن اگلے ماہ 17 سے ہم دیکھا جا سکتا ہے جو چار مدرسے ہوں گے اس میں NCRT کے تحت پڑھائی کرائی جائے گی ساتھ ساتھ سنسکرت اور ہندی جیسی جو باشا ہیں وہ بھی وہاں پر پڑھائی جائے گی تو کہا جا سکتا ہے ساشکت جس طرح سے مکہ منتری پشکر سکھ دامیو بات کرتے ہیں کہ 2025 تک ساشکت اتراکھنڈ بنے گا تو اس کے تحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے جو شکشہ بیوستاؤ بہت مضبوط ہو اور اس کے تحت ہر ورک کو ایک ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور اسی میں مسلم ورک بھی آتا ہے ایسے میں جو مدرسے ہیں انہیں موڈرنائزیشن کی اور آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی تشار 117 مدرسوں کو موڈرن کرنے کی قواعد میں سرکار جو ہے جو جوٹی ہوئی ہے تو اس کو لے کر جو مسلم ورک کے لوگ ہیں ان کا کیا ریاکشن آ رہا ہے دیکھئے کچھ اگر کہا جائے جو کٹر واد ہے ان کے اندر یہ ہو رہا ہے جو ہماری جو پرانی سنسکرتی ہے اس کے حساب سے چلائے جائے لیکن جو موڈرن لوگ ہیں جن کی سوچ یہ ہے جو آنے والا بوشے ہو وہ دیش کے لئے پرارت ہو ساتھ ساتھ جو ان کا بوشے ہو وہ اجوال ہو کیونکہ مدرسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو وہاں کے بچے ہیں وہ کم ایڈیوکیشن میں نکلتے ہیں یا پھر ان کے پاس کم سکوپ ہوتا ہے لیکن اگر موڈرنائزیشن ہوتا ہے وہاں پر سائنس پڑھائی جاتی ہے سنسکرتی پڑھائی جاتی ہے یا پھر الگ الگ وشے پڑھائے جاتے ہیں اتیادک وشے ہوں گے تو لوگوں کے پاس بچوں کے پاس اتیادک وکل بھی ہوں گے اور ایسے میں سرکار کی یہی پرات پکتا ہے کہ الگ الگ وشے دیے جائے تاکہ جو وہاں کا بچہ ہے وہ دیش کی کام آسکے پردیش کے کام آسکے اور آنے والے سمیہ میں جو مسلم ورگ ہے وہ بھی دیش کی پنگرطی میں یا وکاس میں اپنا سہیوگ دے سکے اور اس کی جیسے طرح سے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ دیش وشگرو کے اور آگے بڑھ رہا ہے اور ایسے میں بہت ضروری ہے کہ جو موڈرن مدرسے میں جو پڑھنے والے چھاتر ہیں بچے ہیں انہیں دیش راشت کے پتی ایک سدبابنہ جگنی چاہیے اور اسی کے تحت یہ موڈرنائزیشن کیا جا رہا ہے تاکہ جو مدرسے کے بچے ہیں وہ بھی اچھی شکشہ تعلیم کر سکے جس کے بعد وہ بھی ڈاکٹر انجینیر جیسے آئی ایس افسر جیسے جو سپنے ہیں وہ پورے کر سکے جی مدرسوں میں کس طرح کی اور سوویدھائی دی جائے گی جو بھی آپ پڑھنے بچے آئیں گے ان کے لئے سوویدھائی کی بات کی جائے تو موڈرن کلاسز وہاں پر ہوگی موڈرن کیمپس بنایا جائے گا لائبرری بڑی ہوگی ساتھ ساتھ جو ہم انگلیس سکولوں میں دیکھتے ہیں جس طرح سے جو ICIC boards ہوتے ہیں بڑے سکولز ہوتے ہیں کینڈر ویدیالے کی بات کی جائے تو اس طرح کی وہاں پر جو کیمپس ہوگا کافی بڑا ہوگا ساتھ ساتھ موڈرن کلاسز لگائی جائے گی کمپیوٹرز ہوں گے ساتھ ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ بچوں کو ہر تقنیق سکھائی جائے گی جو ابھی جو انگلیش میڈیم کے بچے اور ساتھ ساتھ ہندی جو کہا جا سکتا ہے کہ ہندی میڈیم کے بچوں کو ابھی فلال مل رہی ہے تو تمام جو سبجیکٹ سے لے کر ساتھ ساتھ تاکہ جو بچہ ہے وہاں سے نکلنے والا اس کے پاس کئی وکلپ ہو اور آنے والا جو بھوشے ہو اس کا وہ اجول ہو جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے اور کانگریس آلہ کمان نے کانگریس کی ورشت نیتا کماری شیلجہ کو پرہاری بنایا ہے ایسے میں اتراخنڈ کانگریس کے پوروڑی اکشو پریتم سنگھ نے آلہ کمان کے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے ان کے انسار کماری شیلجہ پارٹی کے ورشت نیتا ہے ان کے آنے سے کانگریس میں اور مجبوطی آئے گی راشتی نیتوتر نے شیلجہ جی کو اتراخن کی کمان سونٹی ہے اور نشتی تروق سے جو ان کا انہوہو ہے اس انہوہو کی آدھار پر اتراخن راجی کے اندر کانگریس کو مجبوط کرنے کا کام کرے گی اور مجبوطی کے ساتھ ساتھ اور بات کرتے ہیں انگلی خبر کی پولیس مخیالہ میں ڈی جی پی ایبنو کمار کے دھکشتہ میں پولیس دور سنچار ایک آئی کے کاریوں کی سمکشہ بیٹھک آئی اوجیت کی گئی بیٹھک میں موجود رہے پردیش کے آلادھکاری اور پولیس مہانی دیشک نے پولیس دور سنچار کی پرہاوشیلتہ اور دھکشتہ کو بڑھانے کے دشان نردیش دیئے ساتھ ہی جنپدوں کے کنٹرول روم کو سمارٹ کنٹرول روم میں اپگریٹ کرنے کے آدیش بھی دیئے وہیں پردیش کے کرشے منتری ایوام جی پردیوگی کی پریشت کے ادھیاکشو گانیش جوشی نے اتراخنڈ جی پردیوگی کی پریشت کے کاریالے میں بیٹھکی پریشت کے ادھکاریوں کے ساتھ بھاگیے نرکشن بھی کیا اس افسر پر انہوں نے پریشت کی سنچالیت یوجناؤ اور شود کاریوں کا جائزہ لیا پریشت کے ندیشک ڈاکٹر سنجے کمار نے ان کا سواغت کیا سمست گتی ویدھیوں اور یوجناؤ کی ودھی وط جانکاری سے منتری گانیش جوشی کو افغت کر آیا زوران اتراخنڈ چیوک پردیوگی کی پریشت کے ڈائریکٹر نے پریشت پر ابھی تک کیے جار رہے کاریوں کو رکھا کرشت منتری گانیش جوشی نے پریشت دوارہ کیے جار رہے کاموں کی سراح نہ بھی کی خبر دہرادون سے چہانکیتہ بھنداری حتیہ کان ماملے میں سنوائی چل رہی ہے بیٹے دن بلڈوزر چالک دیپک نے کوٹ میں گواہی دی کہ اس ڈیم رینو وشت کے کہنے پر اس نے ون اترہ ریزورٹ میں بلڈوزر چلا آیا جس کو لے کر کانگریس بی میڈیا پر مرمیر چوہان نے کہا کانگریس لگاتار انکیتہ بھنداری حتیہ کان ماملے کولے کر راج نیتی کر رہی ہے صرف اور صرف اس کے خلاف سرکار کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے ساتھ ہی پلس نے آروپیوں کے پاس سراب کو برامت کی اس دوران پلس نے آروپیوں کے خلاف ماملہ درج کر آگی کی کار روائی شروع کر دی ہے رکر تیگلی خبر کی اور اترہ کھن میں جنگلی جانوروں کا مانف جیون پر حملے لگاتار جاری ہے آئے دن ایسی گھٹنا سننے کو ملتی ہے جہاں جنگلی جانور مانف جیون کو جیون نقصان پہنچا جنگلی جانوروں کے حملے کو دیکھتے ہوئے جلد ہی لوگوں کو جاگ روک کرنے کے لئے بھیان چلائے گا جس کے انترگ لوگوں کو جاگ روک کریں گے اترہ خند کے ون پرموک سنرکشن انوپ ملک نے کہا کہ خاص کر ان لوگوں کو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے جن کے گھر جنگل کے نکٹ ہے اس حملے کو جاگ روک تا کے ساتھ ہی کم کیا جا سکتا ہے اور مکھے منتری ہو گیا عدیت تینات لائیو ہے چلی آپ کو سنواتے اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کے دوارہ کیے گئے یونگ کام کے پردی ایک کرت اتا کا بھاؤ پس لے 69 ورسوں میں ہجاروں بچوں نے یہاں سے سکھ سارجیت کی ہوگی وہ جانو بڑھ کر